ایک بڑی اممہ مجھے ایک دفعہ مل گئی میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں اگر کسی کو ماف کرنا ہو اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ ماف کرنے کو دل کرے تو میں نے کہا اممہ جی ہی آپ نے کیا بات کر دی تو کہنے لگی میں نے نا میرے تین بیٹے ہیں سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا اببہ فوت ہو گیا تھا تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی تینوں بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں مجھے کالا ہرکان ہے تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں درمیان والا کہنے لگا اممہ جی کچھ دیسی علاج کرائیں گی تو بہتر رہیں گی تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا میں نے اس کی طرف توجہ کی میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہنے لگا اممہ مجھے پتہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے میں پیسے تو زیادہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں اممہ کہتی ہے میں اٹھ کے آگئی میں نے خود انہیں بٹھایا تھا بات کی تھی پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں معافی مانگنے آئے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ میں نے معاف بھی کر دیا ہے دوائی بھی لے کے دیتے ہیں اچھا علاج کرایا ہے میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں پر رجی میرے دل سے بات نہیں جاتی وہ جملے نہیں جاتے وہ تینوں بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا میں نے تو جوانی بھی انہیں دے دی میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مرنے سے پہلے انہیں معاف کر دوں وہ جو کس ایک نے کہا تھا نا خرچے زیادہ ہیں اور جو دوسرے نے کہا تھا اممہ میری مجبوریاں بڑی تو میرے دل سے بہت نہیں جاتی میں کیسے بھلاؤں میں جب اپنا پلٹ کے چالی سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے اور انہوں نے ڈیڑھ منٹ لگایا ہے اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگے ککھو اولا کرتا مجھے اتنا حلقہ کر دیا تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں معاف کروں تو میں نے کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنایا تو انہیں معاف کری دینا ہے تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہوئی جانا ہے بات خدارہ تیری زبان کا بچملہ جب تو اممہ کو کہتا ہے نا میں کتنے سی آبے کروں جب تو اببا کو کہہ دیتا ہے کہ اببا میں کدھر کدھر جاؤں تجھے پتا نہیں کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں تباہیاں کتنی اترتی ہیں یہ خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ تو کہہ کے چلا گیا وہ ماں اس نے بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیے اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا اتنا بڑا گیر تو نہ نہ آتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان اتنے فاصلے اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑا تیری اور تیری جنت کے درمیان